بسم اللہ الرحمنہ اب بات کریں گے سب سے ہوت ٹاپک جو کہہ رومانیہ رومانیہ کا الحمدللہ ایک عرصے سے پاکستان کے ساتھ ورک مہاہدہ ہوا ورک مہاہدے کا مطلب وہ پاکستان سے جو ہے وہ لیبر لے کے جاتا رہا ہے گزشتہ میرے خیال سے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے یہ مہاہدہ تبقہ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی چاہیے قدیم باتیں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن پاکستان سے جو لوگ جاتے رہے ہیں پاسٹ میں اور پریزنٹلی بھی ہماری کام کرنے سے پہلے وہ صرف کنسٹرکشن میں اور لیبر چاہتے تھے چونکہ اب رومانیہ کا خافزی طور پر کافی حد تک جو ہے وہ معاہدہ پڑھتے تھا ہے کہ وہ شہنڈن سٹیٹ میں ڈاخل ہوگا اس کو بھی اپنی جی ڈی پی میں ذاکر کرنا ہے اکانومی کو بہتر بنانا ہے اس لیے اس نے پاکستان کو اور ہم جیسے لوگ جو انڈر دا امریلہ آف پاکستان مین پاور ایمپلائیمنٹ پہ زور دیتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں اور ان کے انڈر دا امریلہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہم اوورسیز ایمپلائیمنٹ کے انڈر دا امریلہ ہی جا کر کام کر سکتے ہیں جو کہ پروٹیکٹر کراتا ہے ٹھیک ہے کہ یورپین ویزو میں پروٹیکٹر کی کوئی اپورٹنس نہیں ہوتی بٹھ یہ ہے کہ پاکستان ایک ہمارا انشورنس کا بہائدہ ہوا ہوا ہے اس وجہ سے پروٹیکٹر ہو جاتا اور پروٹیکٹر ہونے سے میں میڈلیس کی بات نہیں کری ہوں کیونکہ میڈلیس میں آفٹر پروٹیکٹر بھی جانسازی ہو جاتی ہے بٹھ رومانیا کی میں سے ٹوٹلی آئیم ٹاکنگ آباوٹ رومانیا آپ میری بات کو بہت لسن کیئر فولی کہ جب وہ آپ کو پہلے تو آپ خود سایب سایب مشن کے لیے گئے وہ آپ سے کوئی انٹریو نہیں کرتے جس آسکنگ سم کویسٹنس تھا سم بیسک کویسٹن they have to ask who are you from where you are آپ بلون کہاں سے کرتے ہیں what is your profession why are you want to go رومانیا and what is your nature of job آخر مردے کو پتا تو ہوتا ہے نا کیسے مرا ہے کس غم میں مرا ہے تو بالکل اسی طرح معذرت کے ساتھ میں مثالیں دیتی ہوں لیکن آپ لوگ انڈسٹینڈ کیا کریں کہ میرے پر بھی سٹریس سے ایک ساتھ چھ ساتھ ویڈیوز بنانا اس کا مطلب کہ آپ لوگوں کی سوالوں کی بوچھاڑ تھی میرے اوپر تب ہی میں نے یہ چھ ساتھ ویڈیو ایک ساتھ بنائی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رومانیا جب پروٹیکٹر ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی چیزوں کو چیک کرتا ہے کہ آیا جہاں سے ورگ پرمیٹ نکلا ہے وہاں پہ یہ جگہ موجود ہے اور یہ ہے اور یہ بندہ اس کام کے لیے جا رہا ہے اس کے بعد وہ آپ کو ایک بہر لگا کے اسٹیکر لگا کے سیل لگا کے دیتا ہے ٹھیک ہے بے شک یورپ میں اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی جیسے پاکستان کے میڈیکل کی یورپ میں کوئی ضرورت نہیں پڑتی بٹھ ہم اپنی تسلی کے لیے یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی دائمی مرز تو نہیں ہے کینسر تو نہیں ہے خدا نخواستہ ایڈز تو نہیں ہے ہیپیٹائٹس سی تو نہیں ہے کوئی ایسا پرونک مرز دائمی کہتے ہیں پرونک مرز کو میں زیادہ تر اردو کے ورز اس لیے استعمال کرتی ہوں تاکہ بہت آسانی کے ساتھ میرے پاکستانی بھائی دیکھیں سنیں اور سمجھیں کیونکہ مشکلات کا سامنا ہمارے پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں اور اسپیشلی ہمارے پنجاب سائٹ کے بہت ہی معصوم اور بہت ہی اچھے دل کے صاف سترے لوگ بستے ہیں جن کو میں قطع ہی نہیں کہوں گی کہ تمام ایجنٹ حضرات دو نمبر ہیں یا تمام ایجنٹ حضرات جو ہیں وہ جالسازی کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ وہ خود پانچویں جماعت میں سکول سے بھاگ گئے تھے اس وقت ٹک ٹاک نہیں بنتا تھا تو اس وقت درختوں سے عام توڑتے تھے وہ ٹھیک ہے نا اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے پڑھائی کی نہیں اور ٹکٹ بیچتے بیچتے وہ ایک ایجنٹ بن گئے دن بر وہ اپنا بھیسوں کو دھلاتے اچارہ دیتے ہیں اور دور بیچتے ہیں تو پیسہ ان کے پاس بہت اچھا آتا ہے لہٰذا وہ خوب لش پش قسم کا آفرس کھڑا کر لیتے ہیں اور شام میں اپنی موٹی سی طول پر بلڈ بان کے کہتے ہیں آئی ام کونسلٹنٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا مین ہے ڈروپ بیک جس کی وجہ سے ان ممالک کے ویزے بک جاتے ہیں جن کا ہمارے ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا سوری تو میں دوبارہ رومانیہ کی طرف آتی ہوں کہ رومانیہ کے ویزے کیوں ریجیکٹ ہوئے اس لیے کہ رومانیہ کے ویزے ریجیکٹ ہونے کی بات یہ ہے کہ جن کے گھر کے جو ہے وہ کئی عرصے ساودیاں کا کام کر رہے ہوں گے ان کے بیٹے یا بھائی یا کزن کا ویزہ لگ جانے کے بعد وہ انہوں نے پورا پروسیجر سنا اور سمجھے کہ ہم بھی اس کام کو کرنے کھڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اور ہمارے پنجاب میں کیا جی دن بیس پہ ہم کام کریں گے انہیں تو یہ انڈرسٹینڈ ہوئے نہیں کہ ہم جو ہے کہاں کلائنٹ کی کیا تیاری کراتے ہیں جب آپ کا کلائنٹ یہ ساودیاں تھوڑی ہے کہ آپ جا کے میسی میں کیس جمع کرائیں گے اور چپ چاپ نکل کر آ جائیں گے وہاں پہ جو لڑکا یا کوئی لڑکی آپ کی فائل سمیشن لیتے ہیں تو وہ آپ سے سوال جواب کرتی ہے پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا میں اپنے کلائنٹ کو ویڈیو کول پہ لے کر اس کے ورک پرمیٹ کو ٹرانسلیٹ کر کے ہر چیز یاد کرواتی ہوں جس طرح اٹیوشن ٹیچر اپنے بچے کو یاد کرواتی ہے ٹھیک ہے پہن کے کیا جائے گا یہ میں ڈیسائیڈ کروں گی وہ کیسے جائے گا کتنے بجے جائے گا وہ کیا کر کے آئے گا اب گین اس کی پورٹ میں چلی گئی ہے اگر اتنا سب کچھ میرے پڑھانے کے باوجود بھی وہ امبیسی کے اندر جا کے بلکل چپوکا بیٹھ جاتا ہے یا دو پٹی کی چپل پہ جاتا ہے یا پھٹی میں شروان پہنکی چلا جاتا ہے تو امبیسی کے تو کان کھڑے ہو جائیں گے نا پھر امبیسی نے تو میزہ ریچے کرنا ہی ہے تو ہمارے ملک میں یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر کسی سعودیہ کے کام کرنے والے کا بچہ بہن ہوئی اور بھائی چلا گیا تو اس نے فوراں کہا کہ اچھا یہ تو بڑا سا ہے اس کا حمد کوئی مسئلہ ہی نہیں اس طرح لوگ ہمارے ملک کے لوگوں کے پاسپورٹ کو گندہ کرتے اس کے بعد یہ ریومر تیزی سے پھیل جاتی ہے کہ جی رومانیا کا کام ہی ہو رہا رومانیا کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے اوہ میرے بھائی اللہ کے بندور تمہارا بھی چھئی گرام ہے میرا بھی چھئی گرام ہے مجھے کوئی بتیز گرامیاں نہیں لگا وہاں ٹھیک ہے میں ایڈوکیٹڈ ہوں پاکستان سے بھی ہوں بٹ دماغ تو آپ کے پاس بھی ہے نا اگر آپ امبیسی کے اندر جا کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تو how could it possible to give the ویزا کیا آپ کی جگہ میں اپنا مو لگا کے بھیجوں آپ کو یا آپ کی جگہ میں سوال جواب دوں گی آپ کو آپ لوگ کبھا کان لے گیا کان ہاتھ لگا کے نہیں چیک کرتے کہ کان اپنی جگہ موجود ہے آپ کبھے کے پیچھے دوڑ جاتے کہ کبھا میرا کان لے کے چلا گیا too much silly questions مجھے رومانیا کے حوالے سے آئے ہیں نہ رومانیا نے اپنے work permit بن کیے اچھا ہم تو یہاں سے سب کچھ کر لیتے میں تو اسٹیمپ لکھواتی ہوں چیک رکھواتی ہوں جی پیمنٹ پوری ہو گئی جی ویزا لگ گیا جی بندہ فلائی کر گیا ائرپورٹ سے نلتی کلائنٹ بھاگ جاتا ہے جی کلائنٹ چونکہ بھاگ جاتے ہیں اس لئے رومانیا نے سکتی کر دی بھائی بندے تب سے بھاگ رہے ہیں جب میں پیدا نہیں ہوئی تھی آپ لوگ دیکھنے والے گا تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے کتنی عمر کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو بٹ یہ واقعات اس زمانے سے ہو رہے ہیں جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں بھی لوگ اس کے پہنچاتے تھے تو کوئی نئی بات ہے تو پوچھئے کیوں اپنا اور میرا اتنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں آپ اپنے جو آپ کا ایجنٹ ہے اس کو جو ہے بہت کہتا چاہیے کہ دھیان سے اس کو پہلے دیکھئے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے اس کو فرم فیل کرنا آتا ہے اس کو شکو کے بارے میں پتا ہے اس کو آئین کے بارے میں پتا ہے اس کو امیگریشن کی کتنی نالج ہے ہر پیٹ مان کے بیٹھنے والا یا ہر تین گز لمبا آفیس بنانے والا F10 یا G9 یا بلو ایریا میں دفتر بنا لینے سے قابلیت نہیں آ جاتی یہ انگوٹا ٹیک انگوٹا ٹیک ہی رہتا ہے جس طرح سیاست کے لیے سیاست کا بیک گراؤنڈ چاہیے اسی طرح ویزو کے لیے ویزے کا بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے لوگ آپ جیسے معصوم لوگوں پر کھیل جاتے ہیں اور اب کیا ہوتا ہے نتیجہ پیسہ تو واپس ہو جائے گا پیسے کا مسئلہ نہیں ہے پیسہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے پیسہ سب واپس کر دیتے ہیں آج کے دور میں رو کے دھو کے لیکن آپ کا پاسپورٹ ریجیکشن میں چل جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو اویرنس نہیں دی آپ کی تیاری نہیں کرائی آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کو کس طرح گروہ موکے جانا ہے آپ کو کیا جواب دینا ہے آپ کیسے جائیں گے یہ ہے وہ ریزر تو یہ ہے only رومانیا کیونکہ مجھے رومانیا کہ ایسے سلی سلی اور میرے اتنے اچھے اچھے کلائنٹ جن کو میں بہت اپنی فیملی کے برابری میں دیتی ہوں ان تک نے مجھے یہ سوالات پوچھے ہیں ایک آٹھوی فیل نے دوسرے آٹھوی فیل سے کہہ دیا رومانیا نے ویزر بند کر دیئے ہیں اور دونوں نے مل کے مجھ سے پوچھ لیا میں کسی اہم کسی مہم پہ تھی کسی کام میں تھی کسی مجبوری میں تھی کسی پریشانی میں تھی کسی تکلیف میں تھی دکھ میں تھی ٹھیک ہے مجھے فون آگئے جی رومانیا نے تو ویزر بند کر دیا آپ تو کہہ رہیے ہیں رومانیا ویزر دے رہا ہے کیوں بند کرے گا رومانیا دکھاؤ مجھے مجھے پروف دو رومانیا نے ویزے بن کر دی ہیں بھائی آپ اگر پرفارم نہیں کریں گے ورگ پرمیٹ آ گیا ورگ پرمیٹ کے ٹرانسٹیشن ہو گئی آپ کو سب سکھا دیا گیا اگر آپ اندر جا کے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو میں بتائیے آپ کا ویزا کیسے لگوا ہوگی اگر آپ مشکوک ہیں چھت کو تاک رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ناخون کھا رہے ہیں چپل و پاؤں رگرڈ ہیں تو وہ آپ کو کیوں دے گا ویزا یا آپ ایمیگریشن سے کل کے بھاگ گئے تو سالوں سے چلا آ رہا ہے کچھ بھاگ جاتے ہیں کچھ ہمارے سمجھانے پر اچھاتے ہیں جو آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو کمپنی ہمارے پر فائن کرتی ہے اور ہمارا کمیشن رکھ لیتی ہے ٹھیک ہے نا وہ پھر ہمیں رگڑ کے کمیشن دیتی ہے اور ہم پر فائن بھی کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ لائٹ ہمارے اچھے ہو تو جو رکھ کے کام کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ایٹلیس دین مہینہ تو کام کر لو ایک تو مسئلہ یہ ہے ایمیگریشن سے نکلتے ہی سب کے رشتہ دار پیدا ہو جاتے ہیں سب کے رشتہ دار اتنے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ سب سیدھے فرانس بھاگ جاتے ہیں حالانکہ فرانس جا کے بھی بغیر کامزات کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے رومانیہ کی انفرمیشن جس کو آپ سب بہت دھیان سے سن کے اپنے مائن میں رکھئے